شیخ شاہ ملنا میاں ملک چودری بٹو مہر حجازی یا سلیم تو پاکستان کے مشہور قوم اور بیجا پھیلی ہوئی اس قوم کو کس نام سے پکارا جائے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کی مشہور و معروف قوم آرائیوں کے بارے میں کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے آرائی ذات کے اباؤ اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو سات سو بارہ میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحہ سے ہجرت کر کے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ بررسگیر میں داخل ہونے والے فوج کی تعداد بارہ ہزار کے لگ بگ تھی جس میں سے چھ ہزار اریحائی تھے محمد بن قاسم تقریباً چار سال تک سندھ میں رہے اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈائے اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بتیجہ اور داماد ہونے کے جرمے گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا جہاں وہ سات ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے خلیفہ کے ان ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے اریہائی فوجیوں نے اپنے ابائی وطن واپس نہ جانے اور برے سگیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا تھا خلیفہ کے اطاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برے سگیر میں پھیل گئیں صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی عبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے عرب اریہائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے وہاں انہوں نے برے سگیر کے مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برے سگیر کی زبانوں میں بیشمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے مقامی لوگوں کے لئے عربی کا حرف ہے کہ اصل تلفز کرنا مشکل تھا اور لفظ عریہائی وقت کے ساتھ ساتھ آرائی پھر آرائی اور بالآخر آرائی بن کے رہ گیا ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے عریہائی لفظ عرائی سے تبدیل ہوا تھا جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں خیر دور حاضر میں بولا جانے والا لفظ آرائی ہے اور آرائی کے نام سے ہی ان کو پکارا جاتا ہے آج کی آرائی ذات کو ماضی کے عریہائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برے سگیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف آرائیوں کی سو فیصد عبادی مسلمان ہے اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر عبادی کا بیس تیس فیصد حصہ یقینا ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا محمد بن قاسم کے لشکر سے آرائی لفظ کی تشریر راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبائی کہنے والا بارہ ہزار عوام کا اسلامی لشکر لیے پہلی بار برے سگیر میں داخل ہوا پہلا لشکر جو چھوٹا سا تھا اور پچھلے لشکروں کی رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا جو لشکر سے تین چار میل آگے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا لشکر میسرہ اور ترمیان کا لشکر قلب تھا ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جنڈہ ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا اس جنڈے کا ذکر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے اور صحابہ اکرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں اس فتح کے نشان والے جنڈے کا نام ارائیہ ہوتا تھا فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو ارائیہ کی نسبت سے ارائی کہا جاتا تھا ارائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوتے گئے بلکل ٹھیک لکھا ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پار تھی اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے خلاصہ اکلام یہ کہ ارائیہ قوم برے صغیر پاکو ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی جو آباد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں شیخ شاہ ملا میاں ملک چودری بٹو مہر حجازی سلیمی شامی آریا عرب کی سرزمین پر رہنے والے بسنے والے آرائیں کہلاتے ہیں قصور کے آرائیں شاہ کہلاتے ہیں لاہور کے آرائیں مہر کہلاتے ہیں ملتان کے آرائیں ملا کہلاتے ہیں لادکانہ کے آرائیں بٹو کہلاتے ہیں بہاول پر کے آرائیں ملک کہلاتے ہیں بہاول نگر رہیم یار خان گجران والا اور حافظہ آباد اور دیگر ازلا کے رہنے والے چودری کہلاتے ہیں مظفر نگر اور بریلی بیعت کے آرائیں شیخ کہلاتے ہیں عمر سر میں بسنے والے آرائیں سردار خان کہلاتے ہیں آرائیں قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہنا پسند کرتی ہے بنو سلیم کی ذریات یعنی اولاد سلیمی کہلاتی ہے اس لیے آرائیں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آرائیں کی ہسٹری کہ آرائیں کہاں سے آئے اور کیسے ان کا نام آرائیں سے اور رہائیں سے آرائیں بنا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے میں تھا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ نزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں کسی انٹرسنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ